اے بھی اچھا بھرو یہ تو انہوں آربندی دیوری نیڈی لینا پہنے ہیں یہ کی جگت کر دیو سلوات پڑھو سارے ملکے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اپنے اپنے بیمارہ دیئے سے دیابی وعالی صلوات پڑھو سلی اللہ محمد وعالی محمد دلی دعا ہمیشہ بادو شاد رہو سواگم شبیر دے کوئی غم نہ بکھو بانیان واسطے دعا ہے مالک انہوں نے جتنے بھی مرہومین نے انہوں نے مزید درجات مالک بلاند کرے کوئی بھی مشکل ہے مالک آسان کرے زوار بزرگ خوشی محمد انہوں نے جتنے بھی خاندان دے افراد بارنے مالک انہوں نے کامیابیاں عطا کرے اے ذکر مقدر دے نصیبان دے نہ آڑے اے خاندان میں شاہ وسدہ روے اے ذکر ہمیشہ چلدہ روے میں بلکل چھوٹا جیساں تو میں زوار صاحب نوں وکھیا بیا تے اوس وقت زوار ہے جس بڑے بڑے زوار گھٹ ہوندے اے نصیب مقدر میرے شہنشاہ مہ بادشاہ مہ نے اس خاندانوں اجڈہ سونا رنگیا ہے اجڈہ سونا رنگیا ہے جو میرے مالک ذکر بھی نصیب ہویا تے رزق بھی نصیب ہویا میرا شہنشاہ بادشاہ مہ سائن انہوں نے وزدہ رکھے مجلس میں بلکل مقصر تھوڑی جی ٹائم وہاں سے پڑھ نہیں بھائی جان میرے بات شریف فرمانے ہر سال ذاکرہ نوں دعوت دینہ اے نا دا کام میں ذاکرہ دا آمنا چھوٹا موٹا کوئی پریشانی ہو جان دیئے تے میری انہ کے گزارش ہے تُسی صبر تے تعملنال اپنا وقت پاس کرنا ہوتا ہے تُساہ سال چے ایک مجلس کرانی ہوں نا روزانہ پڑھنا ہوتا ہے اُنہ دا مزاج اپنا ہے تُسی صفحہ ماتم بھی چھان دے ہو میری سینڈ تو اڈی صفحہ مانزور تا مقبول کرے میرا شہین شاہ باچھا نیجت وے اہدے نے تو اڈی نیجت مالکان دے سامنے اس نیجت دا تو انوہ جر مالک دین گے تھے دین دینے پہ اہندہ بھی دین گے اے ذکر کرانا اتنا آسان نہیں بہت مشکل ہے سچی بات ہے پرانے دمانے ٹور گئے جدو بندے چھپکے نیاز دین دے تے چھپکے لین دے اون دے بات چھو ڈیمانڈ کر دینے نیازہ منگ دینے تے جتو تھوڑا جی زیادہ لبجے ادھر بھی ٹوڑ جان دینے میرے دل سے بڑیاں گلنا نے تے میں کر دا ہے اس واس نہیں اچھا نہیں لگ دا جی آہ اے جڑا بات چھو اے سانو زکر آتے ہیں بھائی عشق دی نماز ہے اے توڑی عشق دی نماز ہے دیاں انا دی نہیں انا دی اے عشق دی نماز ہے توڑی اے عشق دی نماز ہے میں سوچ دا رہا جی کافی دیر ایک کیسا عشق ہے امام سیند دیناڑ عشق دی پہلی نشانی ہے عشق وچ دائید ہے لائید ہے نہیں اے کڑا عشق کے جی جڑا عشق ہے لائید ہے بندہ کا ٹور جائے جاکہ منو عشق ہے اے عشق کونی ہے دکانداری ہے اسے دکانداری نہ کرنی ہے نہ ویکھنی ہے نہ برداشت کرنی ہے عشق امام سیند علیہ السلام دا تو انو نصیب ہوئے ہیں ساڑی پنڈ انو نصیب ہوئے ہیں کال سورج نکڑے گا پوری کہنات پرسا ہوئے تھا تے پنڈڑے ہو تسی خوش نصیب ہوئے لئے دیاں دیاں تو اڑیاں مہمان ہو سنو عام نہیں ہے کال دی مجلس یا آج دی مجلس اے ابتدا ہے استقبال ہے میری سیندہ آج دی رات دا بسم اللہ اے فاتح شان سیندہ استقبال ہے تسی سرکار دا ذکر سنن آگئے ہو مالک تو انو کوئی مشکل نہ بکھاوے اپنے اپنے محبتی بات ہے تسی چھڑوے نانو قبر اپنی شکر اپنا ذکر اپنا قبر بچ اس ذکر دا پتا لگ سی ذکر کرانا لہا کاؤنا تے ذکر کرنا لہا کاؤنا وہ عدل سے انصاف کرنا ہے بس میری یہ نہیں گزارش ہے مالک من دعا واسطے اچھا ہے دعا ہے یہ میرا گھاریں میں بانی دی اسیجد بچ نہیں بلکہ بانی ہیں ساجد واسطے دعا ہے سارے واسطے دعا ہے اس گھار دے نارے اتنے مخلصت مشند بچے آئے نے جو مالکان ذکریں نہ دے ذمہ لہا دیتا ہے ذکر اندارہ سی ذکر کران دے رہا سن دعا ماں حاصل کر دے رہا سن سلوات پڑھو میں نکری شروع کر دے مجینا دعا برائے زبرہ امام زمانہ اللہم کل ولی کل اجت ابن الحسن سلواتوں کا علیہ وعلا آبائی فی حاض ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ لعلی ونہار ولیوں وعفیدوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وینلتا تسکنہو اردکاتوان وطمتے اوفیاتویلا یا ربہ محمد وعال محمد رب سلی اللہ محمد وعال محمد واجل فراج علی محمد یہ علام پاک رسالت کا سمر لگتا ہے مہربانی بہت شکریہ مہربانی کماح کوئی بھی تعریف نہیں کر سکتا اس خاندان دیسی تعریف کیا کر سکتے ہیں جزی تعریف اللہ کرے قرآن کرے ساڑھی کیا مجال یہ علام پاک رسالت کا سمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے میں بسم اللہ گرہ آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے یہ علام پاک میں چانہ آگلی ہیں دو سترہ سارے بندے گورنر سماعت فرمان غازی بادشاہ سرکار دی تعریف نہیں علام دی تعریف ہے میرے اس شہنشاہ بادشاہ دی یہ علام پاک رسالت کا سمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے اس کی دہلیز پہ قربان ہو آلم سارا باوضو ہو کے بھی چھوٹے ہوئے مہربانی اللہ تو انہوں نے وصدر رکھے میرے حقیقی استاد سچی بات ابتداء بچ دعا بھی کی تھی زاکر صاحب میند بھی کی تھی مولا کرم کرے دا جی تسی پھوڑی بچھائی ہے تا رنگ تو انہوں مولا لائے نے تے آمنہ اس نے جس تے مور لگنی ہے جیڑا نہیں آریا نا جی ہوتی تو انہوں ہی فکر نہیں تے منہوں ہی نہیں اے ذکر مقدر تے نصیبان آروں تھے یار بندے تے مقدر چھ نہیں ہوتا بندے پیسے لیں سوچ دے لیں تے ذکر ہے پیسے تے افضل ہے اے تو انہوں تے سیان ہے جی پتا لگنا کبر دے بچے اے دنیا من کے مولا علی علیہ السلام نو من کے آلے محمد نو تے پھر بندہ دل سوڑا کر کے تے پیسہ پیسہ کرے میں نے پھر منندہ کی پیدا ہے پیسہ دیو تے اور دیو تے کرنا تو کیے بھائی توں جے آخر تے بیمار ہو جانے ہیں تے پھر ماتمینو آنے دعا کرو جیہا منو ذکر دی قسمیں میرے ذہن جی غصانی ذاکران واسے میں نوکر دا پیسہ آرہاں ذاکران دا میں وہ ذاکر ویکھے نے جیڑے مسلح سے بہن دے کسیدے لکھ دے نیاز آ دے جو دے وہ دے لیلان دے انہوں نے شرم چاہ کام دا انہوں نے پھائی توبہ بس ایک کوئی دعا امام زمانہ تی شریف لیا منہ تو اپنے مشن دے آپ یہ وارث نے کسیدہ میں جناب انہوں سنان لگا جناب اپنا عقیدہ بیان کر لگا ایتھے عقیدہ اگر بیان نہیں نہ کرنا تے چیلی آنے تے ساٹھے کون سننن نہیں کسے نہیں تو تے گالک کرنن بھی نہیں یہ ممبر پاک ایتھے ہی ذکر کرنا ایتھے عقیدہ جتھے سنگیلہ پہ جانے ہوتے ہی گالک کرنن نہیں اوستاد ہی ہوتے تے نہیں نہ کرنی جتھوں بندہ تو کیا آنے پہ عقیدہ جڑا ذکر آدھے عقیدہ بول دا ہے عقیدہ بول دا ہے مقصد یہ ہوتا ہے میں پڑھا گا تُسی سنوں گے جڑی گالک تو انہوں پساندہ ہوئے دی تُسی بھول لوگے وہ تائید ہو جائے گی بھی ذکر صاحب تُسی ٹھیک پہ آ دی ہو تجھے کہ سیدھا تُسا سننا ہے ایک کو سلوات پڑھو شروع کر دیں مجلہ اللہ یاللہ عقیدہ ہمارا کس قدر صاف کتنا کھرا ہے کڑا صاف تے کڑا کھرا ہے کھرا بھی ہے تے صاف بھی ہے صاف اس واسطے وہ ہوتے وچے کوئی شک نہیں تے کھرا اس گلہ وہ دے باتیں کھوٹ نہیں ہیں پوری توجہ چاہنا ہے اللہ یاللہ عقیدہ ہمارا اللہ یاللہ یقیدہ ہمارا اللہ یاللہ بسم اللہ بسم اللہ میرمانی اللہ یاللہ عقیدہ ہمارا اللہ یاللہ عمارہ تو مراد تو اٹھا دے میرا میرے کلیدہ نہیں تُس ہی شامل ہو بسم اللہ تُس ہی توجہ کی تھی تھی دعا حاصل ہو جاتا ہے میں لینی میں صرف دعا ہی ہے میرے مانو کس قدر صاف کتنا کھارا ہے اللہ اللہ عقیدہ ہمارا کس قدر صاف کتنا کھارا ہے کس قدر صاف کتنا کھارا ہے جس نے بے عب چودہ بنائے جس نے بے عب چودہ بنائے وہ یقینا ہمارا خدا ہے مہربانی شکریہ جس نے بے عب چودہ بنائے وہ یقینا ہمارا خدا ہے اوہ خدا ہے جس اگے چودہ جھک دینے پڑھنے ویچھا کے پیچھے ہو جاندہ بندہ عقیدہ تھی سٹھا نہیں نا آج نے جی اہلی نو خدا من دینے جی خدا منی سے اہلی نماز کیوں پڑھ دے ہیں نہیں نہیں آمی راویر شامل حجز کا نام ہمیشہ دلود میں شامل حجز کا نام ہمیشہ دلود میں سوئے تو کردگار کی مرضی دلیں سوئے تو کردگار تائید حق کاکسہ ہے جس کے وجود میں شامل ہے جس کا نام ہمیشہ دلود میں جاگے تلو کے تمہیں آدموں وحید لے سوئے تو کردگار کی مرضی اے جو دینے کی بریہ کا مقدر ہے وہ علی جو ممبر کذا کا سکھنوار ہے وہ علی جو ممبر کذا کا سکھنوار ہے وہ علی جو حاک کی رامتوں کا سمندر ہے وہ علی جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی جو درست کو غزام پہارے عطا کرے جو درست کو غزام پہارے عطا کرے اندے بکاریوں کو قطارے عطا کرے اللہ اللہ رشان امام کو فاطمہ کو بھی کیا بنا ہے اوہ فاطمہ کو بھی کیا بنا ہے والدہ ہوں والدہ آگئی چھے علی کی پر علی ہی میرا پیشوا ہے کیا جسا ماں کیا بلایا پاس ہے کیا جسا ماں کیا بلایا پاس ہے بسم اللہ بسم اللہ ہوگی نوکری مکمل دو شہر ہی کبانگی بسم اللہ بسم اللہ میری کیا جورت شابش 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 ہوگی نوکری خدم شابش خدم شابش بین تیسر شبید شابش شابش جیو میرمانی ادھور بہت سونا سونا ہے بنت سرور کی دعا ابباس ہے بنت سرور دی دعا ابباس ہے بنت سرور دی دعا ابباس ہے سیدہ دی دعا دا نام ابباس کہنات قربان کران پیس سیند دی مصطفی دی لاڈلی ہے سیدہ مصطفی دی لاڈلی ہے سیدہ سیدہ دا لاڈلی آباس ہے سیدہ دا لاڈلی آباس ہے رات دا ٹائم شام دا ٹائم مجلس تے آمنا ہے تجزی سنگی کسے نو آکھوں نے چالے یار مجلس سے چلیے بندے بانے کر دینے نا ترہ سرہ جی کار بندہ کوئی نہیں تیری چھاتے یا لامبے پھر گیڑا سنو ڈارے میں صد کے جاوہ میربانی مصطفی دی لاڈلی ہے سیدہ بسم اللہ بسم اللہ مصطفی دی لاڈلی ہے سیدہ سیدہ دا لاڈلی آباس ہے سیدہ دا لاڈلی آباس ہے میربانی علور سونا پہ سنو دے ہو چھیر پڑھنا جانا جن دی چھاتے یا لام جڑا لاموے کے سلام کر دیں ساری کر دیں کوئی ونیہ سشیہ جڑا لاؤں دیکھ کے سلام نہ کرے اپنی زبانی نہیں اسے سینڈ دی زبانی حضرت ابباس علمدار دی شان میری سینڈ کو پوچھے آ تو ساں کچھ فرماوا ابباس دے بارے میری سینڈ آ دیئے سینڈ آکھے جینڈ کرتے ہیں سابش سینڈ آکھے جینڈ کرتے ہیں سینڈ آکھے جینڈ کرتے ہیں سینڈ آکھے جینڈ کرتے ہیں نظر مارو نہ سوچو ایک ایک آشمینو ویکھو حیران ہو جاؤ ہر آشمین اپنی ایک منزل تے فائدے ہر آشمین دے اپنا ایک رتب ہے اپنا ایک مقام ہے انہ دے بھی چود رتی عباس شیر پڑھنا جانا ہر آشمین سب ہن وفات شہد شاہد سارے آشمین ہر آشمین سب ہن وفات شہد شاہد ہر آشمین سب ہن وفات شہد شاہد پر وفاما دا خدا یا پاسے آخری شیر موکی مجلس جس شیر واسد میں کسیدہ جروع کیتا ہے ہر شیر دے اپنا انداز ہوندہ ہے اپنا ویو ہوندہ اپنی جگہ ہوتی ہے جدہ شیر لکھیا جاندہ ہے تے فریس ہستیدہ شیر بہت مشکل بندہ اپنا پڑھ سکتا ہے نا لکھ سکتا ہے لیکن بلکل نہیں انداز دی بات ہے جناب نوں میں سنا نہ جانا جو بینا تھا جونددن نیمتان جو بینا تھا جونددن نیمتان جو بینا تھا جونددن نیمتان اکھو داتے دوسرایا پاسے ترہ بھینہ توریا شامو بچوں ہوگی جیٹی ملگی دعا کل کیامت دا دن نے اکھو باندھ پڑھنا زیادہ نہیں پڑھنا مقدر علی دیا دیا دا نصیب علی دیا دیا دا ترہ بھینہ توریا شامو بچوں جدائرانو ہے نا کہدہ چھوٹ گیاں رنہ جناب سجاد میری سیند سوال کیتا ہے سجاد کہدہ چھوٹ گیاں رنہ کیوں ہے میرا مولاد نے امہ میں تھے رنہ تھے تسی کیوں رنے ہو میری سیند دید ترسانہ اعلان کیا ہویا ہے امہ کیدہ چھوٹ گیاں تو امہ اس لفظ تے کیوں رنے ہو بی بی آدی سوال تے رنیاں کیدہ چھوٹ دیا جیندیاں دی میں ڈاوی دی مر گئی زیادہ نپڑ دیاوا ایکو بند تال بے دعا ایک کہاں جاگی ایک اورا سی ترے بھینہ توریاں شام ویچو آئیاں چیلم کرن بھرا دا ہاتھ فارگو ایک کے پوپیاں دے کیتا آبت شکر شکر خدا دا کڑیاں لتھیاں شکر کیتا ہاتھ فارگو ایک کے پوپیاں دے کیتا آبت شکر اے میرا اللہ تیرا شکر بہر نائے کبر عباسی اتے آتھ نپ کے یون دی مادا روکے آدھے اٹھوے ایک چاچا تے کو ملنیا یہ جے کو ٹورن داڑا میں نائے 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 نائے